بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت سب کی نظریں اگر پاکستان کے سیاسی عدم استقام کے اندر کسی ایک ایونٹ پر مرکوز ہیں تو وہ نومبر میں ہونے والی اہم ترین تقریح ہے اور اب تو یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا مقصد بھی نومبر میں عمران خان کو ایک اہم تائناتی سے روکنا تھا لیکن اب اس سارے معاملے کے اندر ایک بہت بڑا انکشاف اور ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے لندن میں کچھ خفیہ ملاقاتیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ لاہور میں بھی اسی طرز کی کچھ ملاقاتوں کے حوالے سے انسائیڈ ڈیٹیلز ہیں کچھ کلیمز ہیں ان کلیمز کی کیا حقیقت ہے اور کیا جنرل کمر جعوید باجوا کو ایکسٹینشن ملنے والی ہے یا پھر ایک نیا عوضہ تخلیق کیا جانے والا ہے یا پھر اگلا آرمی چیف کون ہوگا یہ بہت سے سوالات ہیں بہت سے چے مگوئیاں ہیں جتنے من اتنی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اب اس معاملے کے اندر کچھ اس طرح کے کلیم سامنے آئے ہیں جنہیں اس وقت سمجھنا اور ان کا جواب آنا بہت ضروری ہو چکا ہے میں ساری ڈیٹیلز اس کی سامنے رکھوں گا جبکہ دوسری جانے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ میں اپنے ہاتھ خود کٹ ڈالے ہیں اور ایک بہت بڑا بلنڈر کر دیا ہے اور اب نمبر گیم میں بھی نمبر گیم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں سپریم کورٹ کا حکمی فیصلہ کنفیوین یا جو کچھ بھی چل رہا تھا اسے بھی ہم تسلی سے انیلائز کر لیتے ہیں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب زیمنی الیکشن کے بعد ہوگا یعنی کہ سترہ جولائی کو جو بیس ایم پی ایز لوٹے ہو گئے تھے منعرف ہو گئے تھے اپنے سیٹوں سے فارغ ہو گئے تھے اب ان کے بعد یعنی جب حتمی نتائج آئیں گے تو اس کے بعد ہی وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا تب تک حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے اب اس سب میں پی ٹی آئی کے رانواہ بابر آوان نے بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی امران خان نے حمزہ شہباز کو دوبارہ انتخاب تک وزیر اعلیٰ تسلیم کر لیا ہے زمنی الیکشن مخصوص نشستوں کے نوٹیفکیشن تک حمزہ بطور وزیر اعلیٰ قبول ہیں آئی جی چیف سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کام کا حکم دیا جائے یعنی اس پورے معاملے میں حمزہ شہباز اثر انداز نہ ہو سکے اس پر تین رکنی بینچ میں شامل جسٹس اجازل احسن نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن کا ذابطہ اخلاق موجود ہے الیکشن کمیشن ذابطہ اخلاق پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم دیں گے الیکشن کمیشن کو بابر آوان نے عدالت کو بتایا کہ ہمیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ تحفظات ہیں اس پر جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ عدالت مجموعی حکم دے گی چھوٹی موٹی باتوں میں نہیں پڑے گی اور اس سب میں انہوں نے کہا کہ اسے خاندانی تنازعہ نہ بنایا جائے اور چھوٹی چھوٹی باتیں چھوڑیں ہم بڑے لیول پر بات کرنا چاہتے ہیں عدالت نے وزیرعالہ حمزہ شہباز سے پوچھا کہ کیا دھاندلی کرنے کا ارادہ ہے اس پر وزیرعالہ حمزہ شہباز نے کہا کہ سیاسی ورکروں میں نے جیلیں کاٹی ہیں یعنی وہی ڈرامے جو شریف خاندان کے ہوتے ہیں اور اس سب میں انہوں نے کہا کہ دونوں سائیڈیں گریس کا مظاہرہ کریں اور فیصلہ ایوان میں ہونے دیں اور حمزہ سے پوچھا کہ آپ کا ارکان کو حراسہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے اور اس طرح کے سوالات بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیٹ پیچھے تنقید کا کلچر نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ نے کہا کہ حمزہ شہباز کے لیے قائم مقام کا لفظ استعمال نہیں کریں گے الیکشن کمیشن کو زابطہ اخلاق پر عمل درامت یقینی بنانے کا حکم دیں گے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے تحفظات کی بھی بات ہوئی اب اس سارے معاملے کے اندر ناظرین جو ایشو ہے اس میں بھی کچھ چیزیں آئی ہیں چودری پرویز الہی نے شروع میں کہا دیا کہ حمزہ شہباز وزیرعالہ ہیں اس وقت تک ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اس پر بابر ایوان نے ایشو بنایا لیکن بعد میں انہیں بھی سمجھ آگئی کیونکہ یہ چودری پرویز الہی کی بڑی اچھی سٹیٹیجی تھی اور اس پر اب بیانات بھی آ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ آیا ہے جو چیزیں ہم چاہتے تھے وہ تمام تر چیزیں مان لی گئی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے نون لیگ کو اب تمام تر نظریں اس وقت سترہ جولائی کے الیکشن پر مرکوز ہیں وہ دن ڈیسائیڈ کرے گا وہ انتخاب ہوگا اصل وزیرعالہ کا کیونکہ اب لوٹوں کے ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہو سکتے اس وقت تک پی ٹی آئی کے جو ارکان حج پر گئے ہیں وہ بھی واپس آ چکے ہوں گے اب یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت نمبر گیم کیا رہے گی الیکشن کمیشن پنجاب اسمبلی میں پانچ نشستوں کا نوٹیفکیشن کچھ اطلاعات کے مطابق آج یا کل میں جاری کر دے گا اس کے بعد پی ٹی آئی کو اگر پانچ یہ مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو پھر سترہ جولائی سے پہلے کی پارٹی پوزیشن کیا ہوگی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں پنجاب اسمبلی میں اس وقت 346 تعداد ہے ارکان کی حکومتی جماعت مسلم لیگ نون کے پاس 165 سیٹے ہیں پپلز پارٹی کے ساتھ آزاد تین راہ حق پارٹی کا ایک ووٹ بھی نون لیگ کے پاس ہے انہیں ملا کر حکومتی اتحاد کے ووٹ 176 بنتے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے 158 جبکہ کاف لیگ کے دس ارکان ملا کر 168 ایم پی ایز بنتے ہیں اور اگر پانچ نشستیں مل جاتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے اتحاد کے پاس 173 اور حمزہ شہباز کے پاس 176 ہوں گے تین کی برتری حاصل ہے اس وقت بھی لیکن اس میں نون لیگ کے کچھ منحریف اراکین ہیں جو کہ ووٹ نہیں دیں گے پھر حمزہ شہباز کا اپنا ایک ووٹ کام ہو سکتا ہے رائے حق پارٹی کا ووٹ بھی اپنی طرف لانا چودری پرویز الہی کے لیے بڑا ٹاسک ہے لیکن اصل فیصلہ ہونا ہے زمنی انتخابات میں اب اگر انہیں مینج نہیں کیا جاتا ان میں دھاندلی نہیں کی جاتی پھر معاملات بہت اچھے طریقے سے حل ہو جائیں گے اب ایک جانب یہ سب کچھ ہوا ہے دوسری جانب دوسری ملاقات ہوئی ہے اوفیشلی جس کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے فوٹیج جاری کی گئی ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ون آن ون ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر آفیس میں حمزہ شہباز شریف سے یہ ملاقات بڑی اہم ہے اور بڑے اہم ٹائم پر ہے اور روٹین پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ملک کے دفاعی معاملات ڈسکس ہوئے اور پاکستان کی افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیت پر ڈسکشن ہوئی لیکن در حقیقت اور بھی بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں اور بہت سے معاملات زیرے بحث آتے ہیں اس اصل سارے معاملے کے اندر ایک جانب پاکستانی فوج کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار کلیر کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لیں گے قانون کے مطابق اگر ایک سال مزید یعنی چونسٹھ سال کے ہونے تک آرمی چیف ایکسٹینشن لے سکتے ہیں دوسرا آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے جس کی چیمگوئیاں چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر کہ سی ڈی ایس یعنی چیف آف ڈیفنس ٹاپ یا اس طرح کا نیا اور بڑا عوضہ تیار کا لیا جائے اب اس سارے معاملے میں رسپانس بھی آنا بہت ضروری ہے کیونکہ چیزیں کلیر ہو جائیں تو بہتر ہے اور یہ روش ہونی بھی نہیں چاہیے جو کہ اس وقت بتائی گئی ہے سب سے پہلے بتا دوں کہ انہوں نے کہا کیا ہے ایک تو انہوں نے ایکسٹینشن کے ساتھ تار لگائی ہے اور لکھا ہے کہ مجھے لمبی ایکسٹینشن تار چاہیے یعنی لمبی ایکسٹینشن ایک سندھی دوست نے دینے کا وعدہ کیا ہے سندھ میں کون ہوتا ہے زرداری صاحب لندن والے دوست نے پیغام بھیجا ہے کہ کچھ بندوبست کرتے ہیں لندن میں کون ہوتا ہے میاں محمد نواز شریف کیا میں ان پر اتبار کروں کہ مجھے لمبی ایکسٹینشن تار دیں گے گھر والے کہتے ہیں کیوں مانگتے ہو ہم کچھ نیا بندوبست کر دیتے ہیں آپ بتائیں کیا کروں یعنی کہ گھر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ کیوں مانگ رہے ہو کچھ نیا کر دیتے ہیں یعنی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ انہوں نے کوڈ ورڈز میں کیا باتیں کی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اب کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اپنی تقرری کے لیے آشیر باد لینے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ایک صاحب کی پچھلے ہفتے لندن میں نواز شریف سے خفیہ ملاقات کی اطلاعات ہیں دوسرا یہاں چھوٹے کے بیٹے سے جون سے پہلے ہفتے میں ملا چھوٹا بیٹا حمزہ شہباز ہے اس سے جون کے پہلے ہفتے میں ملا یعنی اتنی ایکزیکٹ ڈیٹیلز دی گئی ہیں اب یہ خبر پھیل بھی رہی ہے اور اس پر بات بھی ہو رہی ہے آگے لکھا ہے کہ تقرری کے عوض باپ بیٹے کی حکومت قائم رکھنے کے لیے مکمل حمایت کا وعدہ شریف ڈاکٹرین یعنی یہ ہیں اصل میں شریف ڈاکٹرین کے باپ بیٹے کی حکومت قائم رکھنے کے لیے مکمل حمایت کا بقیدہ وعدہ کیا جا رہا ہے جو کہ بڑی الارمنگ بات ہے تو اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اگر ان چیزوں کو روکا نہیں جاتا اور ان کے اوپر رییکشن نہیں ہوتا تو پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں اور یہ بڑی الارمنگ ڈیٹیلز ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی کی جانب سے بھی کھل کر باتیں شروع ہو گئی ہیں آنے والے دنوں میں شاید آپ دیکھیں کہ نام بھی لیا جائیں عوضوں کا نام بھی لیا جائیں رینکس کا نام بھی لیا جائیں لاہور کے سیکٹر سے یہ کام شروع ہو چکا ہے تو یہ باتیں واضح طور پر آنے والے دنوں میں بہت زیادہ حالات کو کشیدگی کی جانب لے جانے کا باعث بنے گی